موسیقی 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 اور دلیا بنانے جاری ہوں جو بہت مزددار بنتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے تھوڑا کام میں نے کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے تو یہ میرے پاس دیڑ پاو کے قریب دلیا تھا اس کے اندر میں نے مسور کی دال چلی کی دال اور ماش کی دال یہ سوٹ ڈال کے اس میں لحسن اترا اور پیاس ڈال کے اور تھوڑی سی کتی مرچی اور نمک ڈال کے میں نے کلنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ اچھے سے کل جائے گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گی کیا آگے کوک کرنا کیا ہے تو دیکھیں یہ ایک تیالی میں نے اس کے اندر چامر بھی ڈال دیئی ہیں اور یہ بلکل حلیم کے ذائقے کا بنتا ہے دلیا اور بہت مہددار بنتا ہے دیکھیں میرے پاس تین پاو کے قریب بچھے کا گوشت ہے اور یہ میں نے لحسن اترک اور کھل مرچے اور پیاس یہ میں نے اچھے سے چوب کر لی ہے یہ اس کے اندر چلے جائیں یہ میں نے پاڑ جائے چھوٹے نہیں کیے کیونکہ جب میں اس کو گھوٹوں بھی تو بہت اچھا سا ریشہ ملے لے گا اور یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ بھرکے لال مرچے ہیں پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ بھرکے میرے پاس خلدی ہے ایک کھانے کا چمچ بھرکے میرے پاس کورما مسالہ ہے اور ایک کھانے کا چمچ بھرکے میرے پاس نمک ہے یہ سارے مسالے میں اس میں ڈال کے اور اس کے اندر مسالہ لگا ہوا تھا تو اسی کے اندر میں یہ پانی ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پکنے کے لیے چھولے پر چڑھا دوں گی جب یہ اچھے سے پھون جائے گا اور کوشت کر جائے گا کوشت تو خط جلدی کر جائے گا کیونکہ بچھی ایک ہے اور پھر ہم اس کو اچھے سے ریشہ کر لیں گے گھوٹ نیچے گھوٹ لیں گے دلیے کے اندر ڈال کے تو یہ ہمارا قرمہ تیار ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جب ہم گھوٹ کرنے کا اور دالے کرنے کا اتدار کرتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کیا کرنا ہے گھوٹہ اچھے سے تیار ہوتیا ہے اور دیکھیں میں نے سابی ساتھ گھوٹ کو اس کے اندر ریشہ کرتے گئی تاکہ یہ اچھے سے جب میں اس تلگی کے اندر ڈالوں تو یہ اچھے سے اس کے اندر گھٹ جائے دیکھیں میں نے اسی نمکل کیا تھا تو اسی طرح میں نے اس کو ریشہ کر دیا ہے اب اس چولے کو ہم کرتے ہیں بند اور اس کورمے کو ہم ڈالتے ہیں دلیے کے اندر تو دیکھیں ساتھ کے ساتھ ہمیں اس دلیے کو بھی بھٹتے جاری تھی تاکہ یہ دالوں کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں کافی حب تک گھوٹ چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ کورمہ ڈالوں گی دیکھیں یہ سارا کورمہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اب اچھے سے گھوٹیں گے تاکہ یہ گھوٹ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو دیکھیں اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گی اور جب یہ بلکو دیشہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا گھوٹ کا تو پھر ہم چلیں گے اس کو بھگار لگانے کی طرف تو دیکھیں ابھی تھوڑی سی ڈال بی بی سابو تھے ڈالیں بھی تو ہم اس کو چلیں گھوٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں میرے کو ڈال گھوٹنی سے تھوڑے ٹائم لگ رہا تھا تو میرے پاس یہ یہ گھوٹ نہ پڑا ہاتا حلیم کا تو میں اس سے ہی گھوٹ رہی ہوں اور یہ میں نے دھنیا اور پودینہ کاٹ لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈالوں گی آپ لوگوں کو پتہ ہے میری طبیر ٹھیک نہیں رہتی اس وجہ سے میں نے ایک چولہ نیچے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو اچھے سے گھوٹوں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب بس اس کی گھوٹائی کرنی ہے اور پھر ہم لگائیں گے اس میں بھگار اور اتنے مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے یقین کریں تو چلیں میں اس کو گھوٹی ہوں جب پورا وہ کھوٹ جائے گا پھر میں اس وقت دکھاؤں گی آپ کو تو دیکھیں تقریبا یہ اچھے سے گھوٹ چکا ہے یہ دیکھیں ہم بس گھوٹنا بند کرتے ہیں کیونکہ یہ بلکل صحیح گھوٹ چکا ہے جتنا میرے سے ہو سکا میں نے گھوٹ لیا کیونکہ میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں میں زیادہ نہ مٹھی بن کر کے کوئی کام نہیں کر سکتی ہاں دکھنے لگتے ہیں میرے یہ تیار ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی چونکہ یہ بہت گھاڑا ہے اس وقت تو دیکھیں یہ کتنا اچھا سے گھوٹ گیا ہے آپ اس کو دلیا کے لیے اور ہلین بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت گھاڑا ہے اور اب اس کو مزید پکاؤں گی کیونکہ یہ بہت گھاڑا تھا اور پکن کھنڈا ہونے کے بعد اور مزید گھاڑا ہو جاتا تو تھوڑا سا اس کے نمیلے پانی ڈالا ہے اور ہمارے گھر کی گیس جا چکی ہے بس یہ بن جولے میں کام کر رہی ہوں گیس آئے گی تو انشاءاللہ اس کو پکاتی ہوں اس کا بھگار پھر اس کا بھگار دیار کرتی ہوں اس آئی ہے اور میں نے بہت رکھ دیا ہے کہ میں پیاس ڈالوں گی پیاس براؤن ہونے کے لیے رکھتی ہے یہ لبی کھنڈ کر دیا ہے تھا کہ اس میں پانی ڈالا تھا اس کے اندر اچھے سے اپالا جائے اور پانی کا کچھے بندی ختم ہو جائے تو دیکھیں پیاس ہماری اچھے سے گولڈن ہو گئی ہے اب میں تھوڑی سی پیاس نکالوں گی باقی کا میں بھگار لگاؤں گی تھوڑا گہرا کلر کروں گی یہ دیکھیں ہمیں تھوڑی سی پیاس نکال لیے میں نے اور اس کو اچھے سے دبا کے اس کا پانی نکالوں گی اور باقی اس کا بھگار لگاؤں گی اس کا بھگار لگاؤں گی پھولا میں نے آہستہ کر دیا تاکہ ہماری پیاس چلے نہیں یہ میں بھگار لگاؤں گی اب پھولا بن کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بھگار ہم نے لگا دیا ہے اور میں نے چھوڑا بھی بند کر دیا ہے اور اس کے اندر کلا مسالہ جائے گا اور یہ چمچ میں نے کھانے پہ چمچ لیا ہے دے بند کر کے ہمارا مسالہ مرچے سے مرک کروں گی اور تھوڑا سا دھنیا پودینہ بھی جائے گا ہمارا دھنیا ہے بلکل تیار اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ دھنیا پودینہ ہے مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے اور تلیوی پیاز ہے تو تھوڑا سا میں اس کے پر ڈالوں گی پھرا سا دالوں گی چاٹ مسالہ میری اونگلی کر چکی ہے یہ دیکھیں تو اس لئے میں نے یہ اونگلی ہٹا کے چاٹ مسالہ دالا ہے پھرا سا پھرا سا دالوں گی لیمن چاٹ مسالہ یہ مزیدار سے تیار ہو گیا اور میں آپ لوگوں کو ٹرائی کر کے بتاتے ہوں کہ کیسا بنا ہے کبھی بہت زیادہ گرم ہے اس میں بہتر ہمارے رہی ہیں بہت مزیدار یقین کریں بہت مزیدار بہت زیادہ بس تھوڑا سا نمک کم ہے کیونکہ نمک میں ہمیشہ کم رکھتی ہوں کہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو پھر کم کرنا مشکل ہوتا ہے کم نمک میں ہم دوبارہ ڈال سکتے ہیں ایک بائٹ میں اول لاؤں گی بہت مزیدار لگ رہا ہے بہت مزیدار بنا ہے یقین کریں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی ضرور پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس فیملی اینڈ پرینڈ میں شیئر کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو جائے کرے گی اور مجھے سپورٹ کرتے رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حنی کے بارے